اسلام علیکم ناظرین مانچینجر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین ایک افسوسناک خبر ہے جو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکوست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ناظرین ابھی تھوڑ دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ یاسر شامی جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈیلی پاکستان کے ہوسٹ ہیں ان کا کرنان ٹیس لیا گیا تھا اب اس ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہے جو کہ پازیٹیو ہے یاسر شامی نے حد اس ٹیسٹ کی رپورٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیا ہے یاسر شامی نے اپنی ٹیسٹ رپورٹ کو شیئر کرتے ہوئے پاکستانی وام سے اپنے لیے دعا کی اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد سے یاب ہو جائیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کھا کہ وہ اب اپنے آپ کو کارنٹائنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں یاسر شامی نے پاکستانی وام سے اپیل بھی کی ہے کہ ہدا کا واسطہ ہے کہ آپ نے اپنے گروہ میں رہیں اور بلا وجہ باہر نہ نکلیں اس طرح آپ حدوی وائرس سے محفوظ رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی آپ سے محفوظ رہیں گے ہماری اللہ پاکست دعا ہے کہ یاسر شامی اور جتنے بھی لوگ اس وائرس کا شکار ہیں وہ جلد سے حیاب ہو جائیں اللہ تعالی یاسر شامی کو جلد سے حیاب کریں اور وہ جلد ڈیلی پاکستان کے پرگاموں کے ذریعے لوگوں میں ہوشیوں بانتے نظر آئیں ناظرین اس طرح کی مزید آف ڈیٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے